اسلام علیکم دوستو میں ہوں نمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں فرشتے کون ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کیا انسانوں کی طرح فرشتے بھی کوئی خاص شکل و صورت اور وجود رکھتے ہیں اور ان کے ذمہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اسی طرح کے حران کن حقائق فرشتوں کے مطلق ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مطلق لے گا تاکہ اسی طرح کی انفومیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں جس طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے قرآن کریم میں 88 مرتبہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے ہنسو جن کی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بکشی گئی ہے وہ اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر عمل کرتے ہیں قرآن و حدیث میں یہ بات بارہا ذکر کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تکلیق اس طرح کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو کام ان کے ذمہ کیا گیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اس جہنم پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مخرڑ ہیں جو اللہ کے کسی حکم میں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو خالق کائنات نے ایسا بنایا ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سرط الزاریات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کا ذکر فرمایا ہے جو کھانا نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پر شک و شبا کیا بعد میں ملوم ہوا کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی فطرت میں کھانا پینا نہیں اسی طرح فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت سرط الزفات میں اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ کی عقیدہ کی تردید کی ہے کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے اسی طرح نور سے پیدا ہوئی مخلوق یعنی فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقریباً 85 مرتبہ فرشتوں کا ذکر گیا ہے حدیث نبویہ میں بھی فرشتوں کا بارہا ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے سرط البقرہ کی آیت نمبر 285 میں فرمایا ہے یہ سب اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں مسلمانوں کی طرح یہودوں نے سارا بھی اسلیم کرتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے یعنی دیگر آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں بھی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے اکل کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو ہم نے بنا دیکھے حال کے کائنات تسلیم کیا ہے اور ان سو جن جن اچھے کام کرنے اور برے کام کرنے سے لکنے کا مقلف بنایا گیا ہے کہ درمیان اللہ تعالیٰ کی ایک معصوم مخلوق موجود ہو جو اللہ کے پگام کو بندوں تک اور بندوں کے عمال کو اللہ تک پہنچانے اور جزا کے دن کے لئے پوری زندگی کے ایک لمحہ کے عمال کو رکارڈ کرنے اور دنیا کے نظام کو چلانے میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ذمہ داریاں بحسن خوبی انجام دے حالانکہ ہمارا یہ ایمان و قیتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پوری طرح واقف ہے اسے فرشتوں کی ضرورت نہیں چنانچہ دنیا کے ہر مذہب میں اس نہ کسی شکل میں فرشتوں کا تصور موجود ہے صرف لا مذہب لوگ ہی فرشتوں کے وجود کے منکر ہیں جن کے پاس سوائے اس کے کوئی دلیل نہیں کہ ہم ان کو نہیں دیکھتے لیکن یہ ان کا کہنا غلط ہے جس کے رد کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دنیا میں بیشمار چیزیں نہ دیکھنے کے باوجود دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے مثلا اکل دنیا میں کسی بھی شکل میں موجود نہیں لیکن ساری دنیا تسلیم کرتی ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی اصل شکل کے علاوہ کسی دوسرے شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی کسی انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیتے تھے ایسے مواقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں پشریف لائے کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام تین مرتبہ اپنی اصل صورت میں پشریف لائے تھے ایک نبوت کے بالکل ابتدائی دور میں دوسری بار خود حضور کرم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کی اصل صورت میں دیکھنے کی خواہی ظاہر فرمائی تھی اور تیسری مرتبہ مراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت مریم اور حضرت لوت علیہ السلام کے قصوں میں بھی قرآن کریم میں مذکور ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آئے تھے نیز بخاری مسلم اور دیگر قطب حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی شکل میں تشریف لائے تھے جبکہ حاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایمان اسلام اور احسان کا متعلق سوالات کیے تھے فرشتوں کی تداد اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پروردگار کے لشکر کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جہند فرشتوں کے نام کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے قرآن کریم میں تین جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ سراحت کے ساتھ آیا ہے جہنم کے داروگا حضرت مالک کا ذکر سرط الزخرف کی آیت نمبر ستر میں موجود ہے اور وہ توزق کے فرشتے سے مقار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے اور وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حالت میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دے رکھی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکام انبیاء کرام کے پاس لے کر آتے تھے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والا متقب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کوہ تمام فرشتوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے حضرت میقہ علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی اور روڈی کا انتظامات پر معمول ہے حضرت میقہ علیہ السلام کی مہتہتی میں بے شمار فرشتیں اس زمداری کو انجام دیتے ہیں حضرت عسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونگیں گے اور حضرت اسرائل علیہ السلام روہ قبض کرنے پر معمول ہے حضرت ازرائیل علیہ السلام کی ماہ تحتی میں بے شمار فرشتے لوگوں کی جان نکالنے پر معمول ہیں فرمانے الہی ہے کہہ تو کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ ملک الموت پورا پورا وصول کر لے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے پھر تمہیں واپس تمہارے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کی دربانی پر بے شمار فرشتے مدین فرمائے ہیں انہاں چاہاں قرآن کریم میں ہے جنتی لوگ جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے محافظ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرمائیں گے سلام ہو آپ پر آپ لوگ بہت اچھے رہے اب اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لئے آ جائیں اس طرح فرمانے الہی ہے یہ دوزک کے کرندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فاضد اور بھی وریتوں کی متین کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ارچانت مرماتا ہے ہر شخص کے آگے اور پیچھے وہ نگران فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے باری باری اس کی حفاظت کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت دن کے وقت انسانوں کی حفاظت پر معمول ہے اور دوسری جماعت رات کے وقت ان کی حفاظت کرتی ہے ابو دعوت کی ایک روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مرمی ہے یہ فرشتے مختلف حادثات سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہی یہ ہو کہ کسی شخص کو کسی تقلیف میں مقتلا کیا جائے تو یہ فرشتے وہاں سے ہٹ جاتے ہیں بعض فرشتے انسان کے اچھے اور برے عمال لکھتے رہتے ہیں جن کو قرامر قاتبین کہتے ہیں ان فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے علانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں نیز فرمانے لاہی ہے اس وقت بھی جب عمال کو لکھنے والے دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب پیٹھا ہوتا ہے انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران متین ہوتا ہے ہر وقت لکھنے کے لئے تیار کچھ فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد موجود ہیں کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اس طرح فرمانے لاہی ہے فرشتے اس کے کنارے پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کی عرش کو اس دن آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جانے کو ملا ہوگا ویڈیو کا مطلب ہے اپنی رائے کا ادھار کمنٹ سیکشن میں کرنا مت بھولے گا اور میں آپ کو اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفرومیٹر ویڈیو میں ملوں گا تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا ڈیل سارا کیا لکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بار